جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل رضا ہے آج جس علاقے میں میں رہتا ہوں نا میں جس علاقے دیفنس میں رہتا ہوں اس کو ہم ڈی ایچ اے کہتے ہیں دی ایچ اے دیفنس ہاؤزنگ ایتھارٹی لیکن میں نے اس کا نام بدل دی ہے درپوکس ہزبنس ایریا ہمارے سامنے جب بیوی کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارا دل رضا ہے پیغم آگئی بس بس آپ چھپ کرتے ہیں پہلے بیویاں کہتے تھے بیٹا آپ آگئے چھپ میں آپ کو دیفنس کے علاقے میں بیٹا ہمارا آگئی اب چھپ اب بات نہ کرنا سب پتہ تو میرے دوستوں اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل رضا جاتا ہے ہمیں پاکستان میں کوئی کہہ دے نا صحیح بھائی ڈالر تین سو ستر کہو گے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہمیں دنیا سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے آخر سے ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا ایک صحابی بیٹھے ہیں اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑھی جنب میں کچھ نہیں ہوگا بس عذاب پڑھتے ہوئے چکھو گے ہر وزا ان کو ہارٹ اٹیک ٹائب ہو گیا اور وہ زمین پہ گرے اٹھا کے ان کو گھر شفٹ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کا صحابی بیمارے چلیں آپ گئے چند دنوں بعد تو وہ چرپائی سوٹ کے لبک کے آپ کے بیٹ پہ چھپ گیا وہ انتقال کر گیا ایک آیت قرآن کی اس کی روح قبض کر گیا اتنا ڈر گیا آج میرے دوستو قرآن کہتا ہے کہ روزے سے تقوی آتا ہے ہماری پاکستان میں جب روزے جاتے ہیں ہم فائرنگ کرتے ہیں شکر رمضان گیا ہدیب پارٹیاں ہو رہی ہیں تو روزے سے تقوی کیوں نہیں آتا ہمیں روزے سے کیوں تقوی نہیں مل رہا ہمیں نماز سے ہماری روزی کی تنگی کیوں در نہیں ہو رہی میں پھر آیا ہوں ابھی کیلیفونی رہا ہر آدمی پہلے سے زیادہ اور پھسا میں دھنا صاحب میں دعا کر دیں آپ جب آئیتے ہیں حالاتی عباو کر آئے یہ امریکہ کا نہیں پوری دنیا کا حال ہم دن با دن دنیا میں اور بیزی ہو رہے ہیں یہ یاد رکھنا دنیا میں بیزی ہونا یہ اللہ کا حضاب ہے میں فیکٹی کا مالک نہیں بھولان ہوں فیکٹی کا مالک وہ تو بھولتا ہے جب چاہے فیکٹری بند کر دیں آج فیکٹری میری نماز بند کرواری ہے آج فیکٹری مجھ سے جھوٹ بلواری ہے آج فیکٹری میں جو سود دلواری ہے آج فیکٹری کے لئے مجھے نشورت دینی پڑی ہے فیکٹری کے مالک تو اب تو رامان مین آف رجی تعلق تے ان کی مرضی سے فیکٹری چلتی تھی آج تو ہماری مرضی سے بچے نہیں چلتے میرے دوستوں ہدایت مل جائے سات عمال ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے ذکر دیکھو آپ نے ایٹممم دیکھا ہے نہیں لیکن دیر ڈرتے سب ہیں ہمارے پاکستانے بہو سے ڈرتے ہیں بہو آگیا ایک دم ڈنگلے جاتے ہیں تو جس چیز کی بات سنیں گے اور اچھا یہ عجیب بات میں نے سنی میں بھی کرتا تھا ناوک اللہ یار مولوی اللہ سے ڈراتے بہتے ہیں اللہ کہنے مجھ سے ڈرو یائیولی جنہاو تب اللہ حقہ تکاتے ہی اے ایمان ولو جو اللہ سے ایسا ڈرو جس سے ڈرنے گا اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ساری مخلوقہ ڈر اس سے نکال دی کتنی زبدیز بات ہے ہم ہزاروں چینوں سے ڈر رہے ہیں ڈالر نیچے ڈالر اوپر پیٹرول پڑ گیا پیٹرول نیچے کیوں آگیا ہم تو ہمارے ایک ساتھی بڑھ بڑھ کر رہے تھے ہم نے ان پر دھوتی پہنوادی رات کو وہاں آرائی ونڈ میں دھوتی اور انہوں نے غلطی سے کیا کیا وہ بچارے ذرا دھوتی کیا دھوتی سکا سکے باتیں کر رہے تھے ہم یوں کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے چوا رات کو خوزی اندر ہوئے ہوئے اب وہ نکلے نہیں چوا اور دھوتی ٹائٹ تھی یہ چواہیزر کہنے چواہیزر جائے ان کی چیسیں نکلے اس طرح پہلوان آتے تو میرے دوستوں جو اللہ سے ڈرے ہیں چوہے سے ڈرے گا تو تم تو مجھے ڈراتی ہو تو کچھ ہے بھی تو سر پہ کیا شیئر تو نہیں بیٹھا تو مکھر مچھر ہوگا مکھی وہ کہا آپ کو بتا دیں وہ ظالم کاکروش یہاں آگے ہیں اے نکلے ہو کہ میں چیخ مار دیموں اٹھائیں میں کہا ظالم سارا دن مجھے ڈراتی ہے کاکروش سے ڈرتی ہے تو جو اللہ سے نہیں ڈرے گا کاکروش ہمارے ایک ہم جماعت میں گئے پٹھانے تو میں ہمیں ڈیفنس کے بچے لے گیا جو شکلیوں سے کرتے ہیں تو ہم گئے نواب شاہ کرمی 52 ڈگریز اور لائٹ کو ہمیں مرکز میں بیان اب جنات دات کو ہم سو گے ترابی پڑھ کے رمضان کے روزے میں وضو کرنے گیا تو میرے بستر سے تین ساپ نکلے بچوں نے دیکھ لی تو انہیں بڑے ساپ تو انہیں کہا سعید بھئی یہ ساپ نہیں کہا میں بھی چلوں نکلتے ہیں پٹھانوں کی جماعت چلے سال کی پیدر سال انہوں نے کہا سعید بھئی جانا نہیں صبح بہت بڑا مجموعہ دستدار کا آپ کا بیان انہوس ہو گیا میں کہا بھئی زندہ رہیں گے تو بیان کریں گے ہمیں جاندہ نہیں ہم پیرا دیں گے ساپ کچھ نہیں کرے گا میں کہا آپ کو ساپ کچھ نہیں کہتا اے اسی کی تیس امیر صاحبہ آئے کا سعید بھئی تین ہفتے پہلے میرا شبی جو میں کہا بیان تھا نباب شاہ کا مرکز کچھا ہے سراخ بنے میرے ممبر کے پیر کے سامنے سے ساپ نکلا اتنا بڑا بڑا میں نے چیخ ماری مجموعہ دیکھا خان صاحب نہیں بیٹھتے ہیں انہوں نے بیٹھو کچھ نہیں ہوتا انہوں نے پٹھانے کی مسواق بھی بڑے سائنس کی ہوتی ہے ہماری سر ایک دو تین ٹاک ساپ کھاتا رہا ساپ نکلا انہوں نے لپک کے الٹے ہاتھ سے گھتر پکڑی ساپ کو باہر نکالا باہر نکالا ساپ کا کام چاہتا ہے کہ ساپ دم سے ہڈی توڑتا ہے پسٹی توڑتا ہے سامنے ہوگا نصفار روڑے نصفار رائیڈی دو مینٹے میں سامنے ہوگا میرے دوستوں ہم تو چھپکی نہیں پکڑ سکتے جو اللہ سے ڈالے گا ساری مخلوق مزید پیانہ سنیں گے نہیں ہمارا چینل دوی آف اسلام افیشل سبسکرائب کریں